دوستو میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسس سے عبدالحسیب آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں تو ساتھیوں آج ہم دوہزار اٹھارہ کے سیٹڈ پیپر کو حل کریں گے چلیے پہلے پرشن پر آتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک آپ سے اپیل ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی کریے لائک بھی کریے چلیے پہلے سوال پر آتے ہیں ایک متاثر کن سبق سے زبان کی تدریس شروع کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ متاثر کن کیا ہے ایک پربھاوکاری پاٹھ سے بھاشا کی چھڑ پرارم کرنا ہوتا ہے متاثر کن کا مطلب ہوتا ہے پربھاوکاری پہلا ہے سمعی طریقہ کار سے یعنی سن کر کے جس کو آپ کہتے ہیں شرب دوسرا ہے بلیک بورڈ پر لکھنا تیسرا ہے سبھی طریقہ کار کے ذریعہ مقصد کو واضح کرنا چوتھا ہے سرگرمی کے ساتھ طالب علموں کی بحالی کو بڑھانا تو دوستو اس کا صحیح آفشن ہے آفشن نمبر چار سرگرمی کے ساتھ یعنی سکریتہ کے ساتھ بچوں کی بحالی کو بڑھانا دوسرا پرشن ہے معالجاتی تعلیم ایک عمل ہے معالجاتی کہتے ہیں ندان آتمک شچھڑ کو تو ندان آتمک شچھڑ ایک کریہ ہے کون سی کریہ ہے منفی طریقہ کار یعنی نسید آتمک بھی دھی دوسرا ہے نظریاتی طریقہ کار تیسرا ہے حکم کے ذریعہ چوتھا ہے ہدایت نامہ کے ذریعہ ہدایت نامہ کہتے ہیں دشا اور نردیش کو یعنی نردیش کے انسار تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو آفشن نمبر چار یعنی ہدایت نامہ کے ذریعہ یعنی ہدایت دے کر کے بچوں کے پریشانیوں کا ندان آپ کر سکتے ہیں تیسرا سوال ہے زبان میں مہارت پیدا کرنے کے طریقہ کار کو سکھایا جا سکتا ہے کیسے زبان میں یعنی بھاشا میں کسی کو نپل بنانے کے طریقہ کار کو سکھایا جا سکتا ہے کیسے ایک منظم طریقہ کار کے ذریعہ دوسرا ہے کسی چیز کی تقلیت کے ذریعہ تیسرا ہے صاف صاف وضاحت کے ذریعہ چوتھا ہے تنہائی میں تو منظم کو ہوتا ہے کی یوجنبت طریقے سے اور کسی چیز کی تقلیت کے ذریعہ یعنی کسی چیز کو آپ دیکھیں اسی کو دیکھ کر کے کریں جس کو کہتے ہیں انکرڑ تو اس کا صحیح جواب ہے آفشن نمبر ایک ایک منظم طریقہ کار سے آپ زبان میں مہارت پیدا کرنے کے طریقے کو سکھا سکتے ہیں منظم یعنی یوجنبت طریقے سے چوتھا پرشنہ ہے طلبہ کو زبان سکھاتے وقت یعنی بھاشا سکھاتے وقت بچوں کو اس کے اندر تلفز کی یعنی شبد کی تفہیم یعنی سمجھ کی کمی ہو جاتی ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو دوستو اس کا پہلا آفشن ہے غلطی ہوتے ہی غلطی کی اصلاح کرنا یعنی جیسے ہی کوئی ترٹی ہوتی ہے اس کو آپ درست کرا لیں دوسرا آفشن ہے مخصوص سرگرمیوں یعنی بشیش کریاؤں کو عمل میں لانا زبان کے ماہرین کے ذریعے تو دوستو یہ دوسرا آفشن ہے تیسرا ہے کلاس روم میں با آوازیں بلند پڑھنا یعنی اونچی آواز میں زور سے کلاس روم میں پڑھنا چوتھا ہے ایک ڈرامائی انداز قائم کرنا جس سے آپ اس میں بچے بات کر سکیں تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے کلاس روم میں با آوازیں بلند پڑھنا کیونکہ جب با آوازیں بلند آپ پڑھیں گے تو اس کا اچارہ اس کا تلفظ صحیح کریں گے اور بچے جو ہے اس کے مطلب کو صحیح سے سمجھ جائیں گے پاچھوہ سوال ہے پرچے سوال یعنی سوال کا جو ہے پرشن کا جو پیپر ہوتا ہے وہ بنانے کے بعد معلم یعنی ٹیچر مقاصد یعنی ادیش کیا ہے اس کی جانچ کرے گا کہ سوال نامیں کس طرح سے یعنی پرشن کا جو پیپر بنا ہوا ہے پرشن پتر ہے وہ کس طرح سے اصل مقصد سے جڑے ہوئے ہیں تعلق رکھتے ہیں یعنی جڑے ہوئے ہیں پہلا آفشن ہے اعتبار دوسرا ہے درست تیسرا ہے مواد کا احاطہ شوثہ ہے سوالات کی قسم تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آفشن نمبر دو یعنی درست کیونکہ دیکھو جب بھی پیپر بنایا جائے گا تو پیپر بنانے والا دیکھے گا کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے پیپر صحیح سے بنا ہے اور اس میں جو پوچھے گئے ہیں وہ پوچھنے کا طریقہ کیسا ہے صحیح ہے کی نہیں ہے چھتا پرشنہ ہے مشکل سے پڑھنا یعنی کسی چیز کو پڑھنے میں جب کٹھنیائی ہوگی اور خالی جگہ ہے مشکل کی علامت نہیں ہے پہلا آفشن ہے پڑھنے کی رفتار اور اس کی بہاؤ مشکل کی علامت نہیں ہے دوسرا ہے لفظوں کی تقسیم اور خیالات تیسرا آفشن ہے حرف حروف اور لفظوں کی پہچان کروانا چوتھا ہے پڑھنے کی روانی تو دوستو مشکل سے پڑھنا پڑھنے کی روانی مشکل کی علامت نہیں ہے یعنی پڑھنے کی روانی جو ہے یہ کٹھنائی کے علامت نہیں ہے اگر کٹھنائی ہوگی تو بچہ روانی کے ساتھ یعنی خوب تیزی کے ساتھ جو لکھا ہوا ہوگا ہے بارت وہ پڑھ نہیں پائے گا ساتھوں سوال ہے مندرجہ زیل میں سے کون سا بیان زبان کے تعلق سے درست نہیں ہے زبان یعنی بھاشا کے تعلق سے بھاشا کے سمبندھت درست نہیں ہے پہلا ہے زبان سادگی سے یعنی پیچیدگی کے طرف پیچیدگی کہتے ہیں کٹھنائی کٹھنائی کی طرف بڑھتی ہے دوسرا ہے مصنوعی زبان تحریر کی طرف جاتی ہے مصنوعی زبان یعنی جو ہے آرٹیفیشیل جس کو کہتے ہیں وہ مصنوعی ہے بناوٹی زبان ہے ایک ہوتا ہے پراکرتک جو بناوٹی نہیں ہوتی ہے دوسرا ہے مصنوعی ہر زبان کی اپنی ذاتی شکل ہوتی ہے زبان کا تعلق پہزیب و تمدن یعنی سنسکرتی اور پرمپرہ سے ہوتا ہے تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آفشن نمبر ایک زبان سادگی سے پیچیدگی کے طرف بڑھتی ہے یہ درست نہیں ہے یہی سوال اس کا جواب ہے آٹھوہ ہے پرشن کلاس روم کی مشق زیادہ بہتر سیغے زبانی زبان کی ترقی ہوتی ہے پہلا آفشن ہے فردن فردن نظمیات دلانا اور نظمی گوانے سے ترقی ہوگی فردن فردن کا مطلب ہوتا ہے اکیلے اکیلے نظمیں کبھی تک کہتے ہیں دوسرا ہے اپنے پسندیدہ کہانی کو کرداروں کے ذریعے آدھا کرنے میں حصہ لینے سے بہتر زبان کی ترقی ہوتی ہے تیسرا ہے ٹیچر کے ساتھ مل کر کتاب سے کہانی پڑھنے سے ہوتا ہے چوتا ہے گروپ میں الفاظ یعنی شبنوں کی صحیح تلفظ صحیح اچارہ پر عمل کروانے سے ہوتا ہے تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آفشن نمبر دو اپنے پسندیدہ کہانی کو کرداروں کے ذریعے آدھا کرنے میں حصہ لینے سے بہتر طریقے پر زبان کی ترقی ہوتی ہے آفشن سوال نمبر نو ہے روانی کے ساتھ پڑھنے کا مقصد ہے کیا مقصد ہے قرط کی توسیح یعنی جو پڑھیں گے ہم اس کی توسیح ہو اس کے اندر کشادگی پیدا ہو دوسرا ہے معلومات حاصل کرنا تیسرا ہے دلچسپی پڑھانا چوتا ہے تفصیل سے مزید معلومات حاصل کرنا تفصیل کہتے ہیں دیرگ کو یعنی جو بیاکھا کی جائے خوب بڑھیاں سے اچھی طرح سے اور اس سے آپ کی جو ہے معلومات آپ کی جانکاری میں بردی ہو مزید کا مطلب ہوتا ہے زیادہ بردی سوال نمبر دس ہے جب طلبہ کو ہجے درست کر رہے اور اس کے برتنے کے طریقے کار سکھایا جائے گا تو وہ کیا کریں گے ان کے بہاو میں اضافہ کریں گے ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر بنائیں گے ان کے سیکھنے کی مہارت کو تیز کریں گے چوتھا آپشن ہے ان کی اصلاح کر کے بہتر بنائیں گے تو جب طلبہ کو ہجے درست کرنے اور اس کے برتنے یعنی استعمال کے طریقے کار کو سکھایا جائے گا تو ان کی اصلاح کر کے بہتر بنائیں گے چوتھا آپشن صحیح ہے گیارہوہ سوال ہے زبان کی کلاس میں یعنی بھاشا کی کچھا میں تعمیراتی نظام کا مطلب ہے تعمیراتی کہتے ہیں نرمار بیدھی کو یعنی جس سے بچوں کے اندر نرمار ہو زبان کا بھاشا کا کیسے اس کا مطلب کیا ہے کہہ رہے ہیں طلبہ اپنی ذاتی سمجھ اور جانکاری کی بنیاد پر دنیا کے تجربہ شدہ شئے اور عکاس کے ذریعہ عکاس کہتے ہیں کسی چیز کے عکس اور نقل اتارنے کو زبانی مہارتوں میں اضافہ کی مبنی کرتے ہیں دوسرا آپشن ہے طلبہ اپنی ذاتی طور پر سیکھنے کے طریقے کار کو تیار کرتے ہیں پھر اسے تجربہ کرتے ہیں اور تیسرا آپشن ہے طالب علموں کو مختلف اقسام کا مطالعہ کرنے کی ترغیب یعنی پریڑا کیوں کی اس سے اچھی طرح کسی مسائل کے حل کرنے میں پہنچتے ہیں چوتھا آپشن ہے طلبہ کو استاد کی جانب سے سہولت دی جاتی ہے وہ اپنے نظریات کو بڑھانے کے لئے مختلف میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ایک طلبہ اپنی ذاتی سمجھ اور جانکاری کی بنیاد پر دنیا کے تجربہ شدہ شئے یعنی دنیا کے وہ چیزیں جو ان کے بارے ان کو تجربہ ہے اس کے ذریعے سے زبانی مہارتوں میں اضافہ کرتے ہیں بارہوہ سوال ہے مندرجہ زہل کے ہندوستانی علاقائی زبان کو ترقی دینے کو دعویٰ نہیں مانی جاتی ہے اس کے وسیع پیمانے پر ناغوزیر ناغوزیر کا مطلب ہوتا ہے ضروری لازم انیوار نمبر دو ترجمے کے دشواریاں نمبر تین ہے لوگوں میں اس کو نہ جاننے کی خواہش نمبر چار ہے سہولت کا استعمال تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر تین لوگوں میں اس کو نہ جاننے کی خواہش جو ہے ترقی دینے کو دعویٰ نہیں مانا جاتا ہے سوال نمبر تیرہ ہے زبان کی حصولیابی ہوتی ہے یعنی بھاشا کی جو ہے گرہڑ بھاشا کو گرہڑ کیسے کیا جاتا ہے کب مانا جائے گا بھاشا کو گرہڑ بچے نے کر لیا ہے گرامر کا تجزیہ کسی زبان جامع کرنے کے لئے ایک منظم نقطہ نظر ہے تجزیہ کہتے ہیں کسی چیز کو کھنڈوں میں بانٹ دینا گرامر کا تجزیہ یعنی گرامر کو کھنڈوں میں بانٹ دیے جائے انسانی دماغ بے شمار صلاحیت کی وجہ سے زبان سیکھنے کے عمل کو جاری دکھاتا ہے تیسرا آپشن ہے ضرورت کے مطابق دخیر الفاظ کا استعمال کرنا چوتھا ہے ماحول کی حوصلہ افضائی کے لئے ایک تقنیق جس میں بچی اپنی زبان سیکھتے ہیں تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر دو انسانی دماغ کے بے شمار صلاحیت کی وجہ سے زبان سیکھنے کے عمل کو جاری دکھاتا ہے سوال نمبر چودہ ہے زبان کے معلم یعنی بھاشا کے ٹیچر مندرجہ زیل میں سے کس طرح لکھنے کی مہارت پیدا کر سکتے ہیں ذہن میں محفوظ خیالات کو اپنی زبان میں لکھنے کے لئے کہہ کر دوسرا ہے بچوں کو مضمون کے ذریعے سیکھنے کے لئے کہنا تیسرا ہے عملہ کرانا یعنی بول کر لکھانا چوتھ ہے بچوں کو صاف لکھنے کے لئے کہنا تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ایک یعنی جو ہمارے مستسک میں خیالات ہیں محفوظ ہیں ہمارے خیالات جو ذہن میں ہمارے مستسک میں ہیں ان کو اپنے زبان میں لکھنے کے لئے جب ٹیچر کہے گا تو بچے جب اس کو لکھیں گے تو لکھنے کی مہارت ان کے اندر پیدا ہوگی سوال نمبر پندرہ ہے مندرجہ زہل میں سے زبان میں کس کے ذریعہ صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے یعنی بھاشا میں کس کے ذریعہ اچھی صلاحیت اچھی یوگتہ پیدا کی جا سکتی ہے نمبر ایک غلطیوں کی نشان دہی کر کے اور اس کی اصلاح کر کے نمبر دو معاصلات کے ذریعہ معاصلات کے لئے زبان کو استعمال کرنے کا موقع پیدا کر کے معاصلات کہتے ہیں کسی سے باتیں کرنے کی زبان کو یعنی جیسے فون بات کرتے ہیں اور اس طریقے سے بات کرتے ہیں طلبہ سے بات چیت کر کے اگر طلبہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو ان کو خاموش بیٹھنے کی صلاح دے کر تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے معاصلات کے لئے زبان کو استعمال کرنے کے موقع پیدا کر کے جب بچوں کو موقع ملے گا کہ وہ دوسرے لوگوں سے بات کر سکیں تو پھر وہ جو ہے بات کریں گے والا صحیح طلبہ استعمال کرے گا اس کا انقرار کریں گے تو پھر ان کے اندر زبان کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو دوستو یہ پیڑا گواجی کے پندرہ سوال تھے آج کے ویڈیو میں اتنا ہی تب تک کیلئے خدا حافظ آپ اپنا خیال رکھئے اور اپنی تیاری اچھی طرح سے کرتے رہے ہیں السلام علیکم